بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے زی عزت اور امانتدار ہیں یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باغبر ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہے سہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیکوں کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے یقیناً اماندار ہوں اور پرہیزگاروں کا اخروی عجر بہت ہی بہتر ہے یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا جب انہیں ان کا ازباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بلانا جو تمہارے باپ سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہتری میزبانی کرنے والوں میں بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و ایال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے یہ ناب تو بہت آسان ہے یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگے بان ہے اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داقل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والوں تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف مو پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زمبیل سے نکالا ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بلکل ظاہر نہ کیا کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بہت بڑی عمر کے بلکل بوڑھے شخص ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں یوسف نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے ہم تو یقیناً نائنصافی کرنے والے ہو جائیں گے جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنی لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی غسم لے کر بختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو اتاہی کر چکے ہو پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے ماملے کا فیصلہ کر دے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اببا جی آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں یاقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی پس اب سبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہی علم و حکمت والا ہے پھر ان سے مو پھیڑ لیا اور کہا ہائے یوسف ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف ہے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کسی نیکوکار کا عجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے تجھے ہم پر برطری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطاکار تھے جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے میرا یہ کرتہ تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے موپر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ جب یہ قافلہ جدہ ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے موپر وہ کرتہ ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا اببا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے بے شک ہم قصوروار ہیں کہا اچھا میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہائیت مہربانی کرنے والا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا کہ اببا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی دوست اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات تھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے آپ ان سے اس پر کوئی عجرت طلب نہیں کر رہے ہیں یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ مو موڑے گزر جاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرق ہی ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانا قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے مطبئین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور مشرقوں میں نہیں آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے کیا زمین پر چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کی لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراں ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا ان کے بیان میں اقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم راہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں اسی نے سورج اور چاند کو ماہ تہتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک میاد موئین پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیئے ہیں وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاختار اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر تجھے تاجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جو تجھ سے سزا کی تلبی میں جلد کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی موجزہ کیوں نہیں اتاری گئی بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے حادی ہے مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باعواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو سب اللہ پر برابرو یقصہ ہیں اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہیں اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک درانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے گرج اس کی تذبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے اس کو پکارنا حق ہے جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے موں میں پڑ جائے حالانکہ وہ پانی اس کے موں میں پہنچنے والا نہیں ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہیں اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس آیت میں سجدہ ہے آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے کہہ دیجئے اللہ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کاموں کا اختیار نہیں رکھتے کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینہ برابر ہو سکتا ہے یہ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسط کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سازو سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے اللہ تعالی اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے کیا وہ ایک شخص جو یہ علم مرکتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اقل مند ہوں جو اللہ کے اہد و پیما کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بلائی سے ٹالتے ہیں انہی کے لیے آقبت کا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکو کار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو سبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانتے ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے پڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہائیت حقیر پونجی ہے کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی موجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانا اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وہی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھوں میں ہیں تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیا وعدہِ الہی آ پہنچے یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مزاک اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا پس میرا عذاب کیسا رہا آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے آمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے انہیں اللہ کے غزب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں اسی جنت کے صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام کاردوزخ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں سے منکر ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے لوہ محفوظ اسی کے پاس ہے ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کافروں کو بھی ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ آلی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافروں کے لیے تو بہت سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دینوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑپن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ پڑھ لے درجے کی گمراہی میں ہیں ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے وہ غلبہ اور حکمت والا ہے یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تُو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں جبکہ اس نے تمہیں فرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روح زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں علا ہے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں یعنی قوم نوح کی اور آد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول موجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موں میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شباہ ہے ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں محلت عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی موجزہ تمہیں لا دکھائیں اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں واللہ جو عیزائیں تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے توقل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توقل کریں کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وائید سے خوف زدہ رہیں اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش زدی لوگ نامراد ہو گئے اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان کے آمال مثل اسراک کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابدار تھے تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کر دے اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لئے کوئی چھٹکارہ نہیں جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تمہیں بکارا اور تم نے میری مان لی پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمیں جاری ہیں جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھار لیا گیا اسے کچھ سبات تو ہے نہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں نائنصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے انہوں نے اللہ کے ہمصر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اسی نے تمہیں تمہاری مو مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بدھ پرستی سے پناہ دے اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے پس میری تابداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی ماف اور کرم کرنی والا ہے اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انعید فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے نہ انصافوں کے آمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک محلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے وقت تک ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی محلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابیداری میں لگ جائیں کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ ماملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلب والے کے روبرو ہوں گے آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے ان کے لباس گندھکے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑی ہوئی ہوگی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے آمال کا بدلہ دے بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ اقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ کتابِ الٰہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی صدق اللہ العظیم